موسیقی اسلام علیکم ویلکم تو پلیم آن ہے میں آپ کا شاہ پر پانداز تھی امید پہ تو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب سے پہلے تو آپ لوگے یہ بتا دوں جو کہ ہم نے کانٹیس شروع کیا ہے جس کو ہم نے لاؤگ ڈاون کا نام دیا تھا کانٹیس کا تو اس میں تھا یہ کہ آپ لوگوں نے گھر پہ کوئی ایسی ریسیپیز بنانی ہے جو کہ آپ کی بیسٹ ہو اور وہ آپ ہمیں بھیجیں گے آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں آپ جو ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں foh at masala tv.tv پہ جو آپ کی بیسٹ ریسیپی ہے آپ نے وہ بنا کے ہمیں بھیجنی ہے پروپر میتھڈ کے ساتھ انگریڈنٹس کے ساتھ اور اس کی تصویری بھیسکتے ہیں اور اس کے آپ لوگ ویڈیو بھی بھیسکتے ہیں تو آپ ہمیں بھیجیں اور سب سے اچھی ریسیپی ہوگی جو بیسٹ ریسیپی ہوگی اس کو انشاءاللہ میں بناوں گا اپنے شو کے اندر اور جس کی بھی وہ ریسیپی ہوگی اس کا نام بھی ہم انڈوز کریں گے اور جو ہے ان کو کال پہ بھی لے لیں گے لائیو شو کے اندر اور ان کو ایک گفت پہ ملے گا تو جلدی سے لدی کافی ساری ریسیپی آچو کی ہیں اور بھیجیں جلدی سے ریسیپی تاکہ اچھی سچی ریسیپی میں نکالیں اور وہ بناوں آج کا ہمارے جو مہنیو آپ کو بتا دوں آج ہم بنا رہے ہیں چکن بادامی کوفتے بڑے اچھے کوفتے تو آپ نے بہت سارے کھائے ہوں گے تو ہر گھر کی ریسیپی آلگ ہوتی ہے سب کے بنانے کا طریقہ آج جو میں بنا رہا ہوں بڑے ڈیفرنٹ بڑے اچھے سوٹ سے کوفتے بنا رہا ہوں بادامی کوفتے اور یہ ہے لاہوری فش ریپس لاہوری فش آپ لوگوں نے کھائی ہوگی فرائیڈ فش ہوتی ہے لیکن آج ہم نے تھوڑا فیوجن کیا ہے اس کو ریپس کریں گے ریپس کے ساتھ بنائیں گے بڑا اچھا سا کمبینیشن ہے وہ اور تھرڈ بڑے مزے کی چیز ہوم میٹ ٹومیٹو کیچپ بہت سارے میرے پاس کیوریز بھی آئی تھیں کہ بہت ساری سوسیز ایسی ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں گھر میں بنایا ٹومیٹو کیچپ ہو گیا چلی کارلک ہو گیا میونیز ہو گیا سویا سوس وینیگر اور چلی سوس تو بہت ساری ایسی سوسیز ہیں جو بزار سے ہم لیتے ہیں بہت سارے پریزرویٹیو ڈلے بے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں خاص طور پر اگر میں کیچپ کی بات کروں کیچپ میں بلکہ آپ لوگوں کو سنکے حرانی بھی ہوگی کہ کیچپ کے اندر ٹومیٹر کا استعمال بہت کام ہوتا ہے بہت اچھی کمپنیز جو ہیں جو برینڈیٹ کمپنیز ہیں وہ لوگ ٹومیٹر کا استعمال کتی ہیں نہیں تو ٹومیٹو کیچپ میں ٹومیٹر کا استعمال بہت کم ہوتا ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں ٹومیٹو کیچپ پیور ٹومیٹو کیچپ گھر کا اور کس طریقے سے کنسسٹینسی وہ آئے گی جو کہ آپ کو کمرشلی ملتی ہے پیکٹس کے اندر کس طریقے سے اس کی تھکنیس ہوتی ہے کیسے اس کو کلر کو منٹین کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم شو میں ڈسکس کریں گے پہلی ریسیپی جو کہ ہے بادامی کوفت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں یہ میں چکن کے ساتھ بنا رہا ہوں آپ چاہے تو اس کو بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں چکن کا قیمہ ہے میرے پاس آپ قیمہ لے لیں یا کہ آپ فلے لے لیں بونلس لے لیں بریسٹ کا لے لیں یا تھائی کا لے لیں آپ کی مرضی یہاں پہ میں پاس قیمہ ہے ہری میچوں کا پیسٹ ہے لہسن ادرک کا پیسٹ ہے وائٹ پیپر ہے نمک ہے اور چکن پاورڈر ہے اس کی سوٹنیس کے لئے میں اس کے اندر پیاز ڈالوں گا اور آپ اس کے اندر بریٹ کے سلائسیز بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں بریٹ کرم بھی ڈال سکتے ہیں تو اسے جو ہے بائنڈنگ اچھی ہو جائے گی اور سوٹنیس بھی تھوڑی آجائے گی لیکن بریٹ میں آپ نے ہمیشہ خیال کرنا ہے جب بھی آپ نے بریٹ اس میں ڈالنی ہے تو پہلے اس کو پانی میں سوک کرنا ہے نچوڑنے اچھے سے کوکنگ میں جب بھی آپ نے کوئی نمکین کھانا بنانا ہے نمکین ڈش بنانی ہے اور آپ نے اس میں بریٹ سلائس ڈالنا ہے تو اس میں آپ نے فیکا والا ڈالنا ہے لیاز اگر ہم اس کے اندر ڈالیں گے بریٹ ضرور پڑی ہمیں تو ہم اس کے اندر فیکے والی بریٹ ڈالیں گے نہیں تو چکن یہ جو اپنے پیاز ہے اسے بھی بڑی اچھی سوفنے ساتھی ہے تو میں اس کے لئے ایک عدد لیتا ہوں پیاز اگر بڑے سائز کیے تو اس کو تھوڑا سا ہاپ کرنے اس کو بھی رکھ لیتے ہیں یہاں پر آسانی رہتی ہے تھوڑا اچھا جی یہاں پہ آگیا آپ کا پیاز اور اس میں ڈال دی ہم نے یہ چکن کا کیمہ جو بار بی کیو میں کباب میں پیاز ڈالتی ہے یا آپ چکن کے سموسے کھاتے ہیں بیف کے سموسے کھاتے ہیں اس میں پیاز ڈالتی کمرشیلی پیاز ڈالتی کیسے ہے کہ یہ جو ہم نے بھی پیاز ڈالی وہ کرتے ہیں پیاز کو پہلے کوٹنے اچھے دریگے سے یا تو چھوڑی کے ساتھ کوٹ لیں یا تو کیمہ ماشین سے اس کو نکالنے یا تو اس کو چوپر میں ڈالنے مطلب اس میں پانی کی مکسنگ نہ ہو پھر اس کے بات ہوتا ہے کیا ہے باریک کٹی ہوئی پیاز کو مل مل کے کپڑے میں ڈال کے نچوڑ دیتے ہیں جب صحیح سے نچوڑ دینا اس کا سارا پانی نکل جاتا ہے پانی نکالنے کے بات جو ہے پیاز شامل کی جاتی ہے کسی بھی کیمے کے اندر چاہے وہ چکن کباب ہو چاہے وہ بیف کباب ہو یا وہ سموسی کی کوئی فلنگ کا کیمہ ہو چکن کا ہے بیپ پہ یا مطن کا اس میں ہمیشہ جو ہے پیاز نچوڑ کے ڈالی جاتی ہے تو ہم نے اس کے اندر پیاز ایسے ڈال دی ہے اور اس کے اندر ڈالیں گے ہری مرچوں کا پیسٹ اپنے ٹیسٹ کے اس آپ سے آپ تیکھا پند جتنا پسند کرتے ہیں اس کے ساپ ساپ اس میں ڈالیں لیکن جب بھی مرچے ڈالیں چھوٹی والی ہری مرچے ملیر مرچے اس کے بعد لیسند رکھا پیسٹ اس کے اندر جائے گا وائٹ پیپر ہے یہ اس میں ڈالیں گے نمک چکن پاوڈر ایک چیز اس میں اور ڈالوں گا جو کہ ریسپی کارٹ میں نہیں لکھی بھی آپ لوگ اضافر کر لیجئے اوپشنل ڈالنا چاہیں ڈالنے نہیں ڈالنا چاہیں یہ ہے چنے کا پاوڈر ایک ٹیبل سٹون اس پر میں نے ڈالا چنے کا پاوڈر چلے ہوئے چنے بھونے ہوئے چنے جو ہوتے ہیں ان کو پاوڈر کر کے اپنے اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کے ساتھی ساتھ یہاں پر ہمارے پاس بادام ہے بادام جو ہے میں چاپ کر کے یہ اس میں شامل کروں گا اور گریوی میں بادام جائیں گے گریوی میں جو بادام جائیں گے ان کو ہلکا سا بلانچ کر لیں گے یا تو پانی میں بھگو لیں گے میں چھلکا نہیں چاہیے اس کا تو وہ ہم اس کا چھلکا ہٹا کے اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے بھگو کے بھی رکھے میں یہ اپنے ایک دفعہ بلانچ کریں گے یا بھگو دیں اس کو تھوڑی دے تو چھلکا بڑی آسانی سالک ہو جاتا ہے تو اس قسم کا جو بادام ہے اس میں شامل کریں گے چلے گی یہ گیا اس کے اندر اب تھوڑا سا ہم نے اس کو مکس کر لینا اس طریقے سے پھر اس کو چوپر میں ڈال کے چلا لیں گے چوپر میں ڈال کے چلائیں گے پھر اس کو اور جب یہ بلکل چوپ ہو جائے گا تو اس کے باد ہم نے اس کو فریج میں رکھے تھوڑا سا تھنڈا کر لینا ہے جب تھنڈا ہو جائے گا سیٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس کے کوفتے بنائیں گے اور مین وائل جو ہم اس کی گریوی تیار کریں گے چیلنج یہ آگے بہت سارے لوگ انڈ باکس ہمیں کر رہے ہیں ریسپیز لیکن 3-4 ریسپیز وہ دھیج رہے ہیں لہذا تھوڑا سا خیال کریں کہ ایک ریسپی بھیجیں جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی بیسٹ ریسپی ہے آپ سپس ایک ریسپی ہمیں دیں کیونکہ 3-3 چارچہ ریسپیز ہوتی ہیں تو آپ کے لئے نقصان دی رہی ہے کیونکہ پھر وہ اگنور ہو جاتی اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہم ساری ریسپیز کو دیکھیں ایک ریسپی بھیجیں تاکہ سیلیکشن آپ کی تھوڑی آسان ہو جائے چیک کر لیں پروپر طریقے سے پیاز پس گئی اچھے طریقے سے تو پھر آپ اس کو نکال لیں پیاز بلکل پس گئی ہے اب ہم نے کرنا ہے کیا ہے اس کو نکال لیں باول کے اندر اور اس کو تھوڑی دے رکھیں گے فریج میں تاکہ اچھے سیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس کے کوفتے بنا لیں گے پہلے جو کوفتے بنتے تھے ہمارے گھر میں جو ہماری والدہ بناتی تھیں اور اب بھی کبھی کبھر بناتی ہیں تو جتنے مسالے ہیں سارے خشکش ہو گئی چنے ہو گئے یہ سل پہ پیستے اور سل پہ پہ سلام علیکم سلام علیکم شیف کیسے آپ علیکم السلام اللہ کا شکریہ ٹھیک ٹھیک بتائیے کریت سے اللہ کا شکریہ سب ٹھیک ہیں بس لوگ ڈاؤں میں بیٹھے ہیں اچھے کھانے آپ سے دیکھ رہے ہیں اور کھانے بھی رہے ہیں اچھی بات بس گھر میں رہے ہیں ہمارے کھانے انجھوائے کریں آپ بھی ہماری اجاز سے نکلیں آپ جیسے فرنٹ لائٹ پہ بورڈر پہ ہیں آپ لوگ ہماری اجاز سے نکلیں بلکل ایسا یہ دعائیں میں یاد کرتے گا انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ رمضان کے ٹائم میں جلدی بتا دوں گا کہ رمضان میک ٹائم آج کا کوشن ابھی تک ہم نے سوچا نہیں ہے آج کا کوشن صحیح آپ ایسا کریں میں بتا رہا ہوں بھی آپ ایسا کریں آپ کو شامل کر لیا آئے گا اور کے فرمائی سے تو بتائیں آپ نہیں نہیں آپ ہمیشہ فرمائی سے پوری کر دیتے اور آپ کی ریسی فرمائی چلیں کیمہ یہاں پہ ہمارا پیس گیا ہے یہ دیکھیں بلکل سیٹ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس کو چکن میں بنا رہا ہوں آپ چاہیں تو اسی ریسی پیس بیف بنا سکتے بنا سکتے اور اس کی بائنڈنگ کے لیے جو آپ اس کے اندر بیڈ سلائس سکتے ہم نے سویٹ 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 سکتے پیاس شامل کی ہے تو اس کو رکھتے ہیں فریج میں سلائے آج کوششن پوچھتے ہیں کوئی بھی دو قسم کے آپ نے اچھے سے کوفتوں کی ڈیش کے نام بتانے جو بڑے مشہور ہیں کوئی بھی دو قسم کے کوفت کون سے بنائے جاتے ہیں اور صحیح جواب پہ آج آپ کو ملے گا کیا ہے این ایکس ہمارے پاس اچھا ابھی دیتے ہیں سپرائز ہے یہ بھی چلیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتے چلوں ہمارے پاس ٹیماتر ہے ٹیماتر کے لیے ٹیماتر کیچپ کے لیے چلیں بریک ڈائم ہوگیا بریک سے ملتے چھوڑے بریک کے بعد پورڈر ایک چاہ کا چمچہ زیرا پورڈر ایک چاہ کا چمچہ پبلے بادام آٹ سے دس آدت کے بڑا چند قدرے چکن بادامی مرچ ایک چاہ چمچہ چکن پورڈر ایک چاہ کا چمچہ زیرا پورڈر ایک چاہ چمچہ پبلے بادام آٹ سے دس آدت کے بڑا چند قدرے بریک بریک سے واپس آگئے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کوفتوں کی تیاری کر لی تھی کیمہ گندر ساری چیزیں ڈالکے مکس کر گر دیا فریج میں اور کوفتے ہم بنائیں گے تھوڑا تھنڈا ہو جائے جب تک بناتے گریبی ساتھ کے ساتھ اس کی چلیں جی ادھر رکھیں آج کا بڑا آسان سوال پوچھا ہے کہ وہ فری کا سوال ہمارا کہ کوئی بھی دو کوفتوں کی ڈش کی اپنے نام بتانے وہ صحیح آپ ملنے والے این ایکس کا ڈیلیکس چوپر واہ بھائی اتنا آسان سوال کوفتے کی کوئی بھی دو ڈش کی آپ نے نام بتانے ہے چل سب سے پہلے بسم اللہ کرکے اس میں ڈالیں گے آئیل بڑی منفرد اس کی گریوی ہے گریوی میں جو عجزہ درکار ہیں آپ کو بتا مصالوں میں نمک وائٹ پیپر زیرہ پاوڈر چکن پاوڈر ہری میرچوں کا پیسٹ ہے لہسان درک کا پیسٹ ہے اور ہمارے پاس خشکاش خشکاش کو پانی میں بھگو لیا ہے اس کو اچھے طریقے سا آپ لوگ جب بھی استعمال کریں اس کو دو تین پانی سے دو تھوڑ لوگ ہیں جو گھروں میں بناتے ہیں کوفتے ان کے ہاتھ کوفتوں کا جو ہے اس کی کیا وجہ ہے جتنے سپائسیز ہوتے سل بٹے پر پیسے ہمارے گھر میں بھی اچھی پیستہ تو کوفتے بند اس کا ٹیسٹ ہلگ ہوتا ہے اچھا جیس میں ڈالیں گے خویا بہت ایسی ریسیپیز ہیں سیکرٹ ریسیپیز ہیں کیٹرنگ والوں کی ریسیوئنٹ والوں کی جو کھویا ڈالتے ہیں کھانے کے اندر اب کھویا تو بڑا میٹھی ڈیشز میں ڈالتے ہیں لیکن یہ کورمے میں بھی ڈالتا ہے اور کھیں کھڑائی میں بھی اس کو ڈالتے ہیں آئیل شامل کریں گے سب سے پہلے جتنی پاکستانی ڈیشز ہیں اس میں تری جو ہے تھوڑی جیسے کورما ہو گیا کھوٹے ہو گیا جتنی بھی گریوی چیز ہوتے ہیں کھڑائی ہوتے ہیں اس میں وائل تھوڑا زیادہ رکھا جاتا اس کی کیا وجہ ہے تاکہ جتنے بھی ہمارے کھانے ہوتے سارے رونک والے ہوتے ہیں پیسٹ جائے گا اس کے اندر گریوی بنتی جائے گی تو ساتھ کے ساتھ اس کے کوفتے بھی بناتے جائیں گے میں بات کر رہا تھے ٹیمائٹو کیچپ کی ٹیمائٹو کیچپ آج ہم بنائیں گے ٹیمائٹر بہت سستے ہو گئے تو اس کا فائدہ اٹھانے چاہیے اور ابھی رمضان دی آرہے رمضان میں کیچپ کے استعمال بڑھے جاتا ہے میونیز کا استعمال بڑھے جاتا ہے تو کیچپ آپ ابھی ٹیمائٹر سستے بھی اٹھائیں اور کیچپ بنا کے رکھنے دو چیزیں جو کمرشلی یوز کی جاتی ہیں کیچپ کے اندر وہ آپ لوگ کے لیے شاید نہیں ہو کیونکہ مارکیٹ میں وہ کچھ مقصود دکانے ہیں لیکن اگر آپ کو دو چیزیں مل جاتی ہیں تو ایک تو اس کے ٹیکچر کے لیے ہوتی ہے اور دوسرا اس کے شیل لائف کے لیے ہوتی ہے لیازدرک کا پیسٹ تھوڑا سا گھنجا ہے تو اس میں ڈال دیں گے پیاس کا پیسٹ تو ٹیمائٹو اگر آپ امیلی کی چٹنی بھی گھر پہ بناتے ہیں یا ہری چٹنی گھر پہ بناتے ہیں تو گھر میں بنانے سو چٹنی پلیٹ میں ڈال پانی الگ ہوتا اور اس کے لاب جاتے ہیں لیکن گم کام کرتا ہے اس کو کمبائن کر دیتا ہے پانی کو سارے انگریئنٹس کو تو آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ بوٹل سے جب آپ نکالتے ہیں چٹنی بلکل ایک جان ہوتی ہے اور گمی ٹیکسر ہوتا ہے اس کا جس کو سٹارز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سٹارز زیادہ ہے شائنی ہوتا ہے اور بڑا ایک جان ہو کے نظر آرہا ہوتا ہے تو وہ آج ہم اس کو ڈالیں گے اور اس کا تناسو بتاؤں گا کہ میں کتنا جو ہم اس میں یہ پیاس کا پیس تھوڑا اور ڈال رہا ہوں یہ بھون گیا اب اس میں سارے ہم مسالے شامل کریں گے اس میں جائے گا نمک چکن پاوڈر وائٹ پیپر اس میں تیکھا پانے وہ ہری مرچوں کا ہے زیرہ پاوڈر اب اچھے طریقے سے اس مسالے کو ہم نے بھوننا ہے کوفتوں کی گریبی کے اندر جیسے ہم مگلائی کوفتوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر دو چیزوں کا زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے ایک تو کوکونٹ کا ملک پاورڈر کوکونٹ ملک پاورڈر اور کریم اگر اسی ریسیپی کے اندر آپ دو یہ چیزیں شامل کر دیں گے تو آپ کے یہ مگلائی کوفتے ہو جائیں گے ان کا ٹیسٹ پروفائل بلکھولی چینج ہو جائے گا چلیں یہاں پہ ہمارا مسالہ بھون رہا ہے اور بریک کا ٹائم بھی ہو گیا ہے بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو اس دش کو کریں گے فائنل کہیں مجھ جائے گا ہمارا ساتھ رہے گا ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد چھوٹا تھائی کپ دہی ہدھا کپ کھویا دو کھانے کی چمچے پشخاش ایک کھانے کی چمچہ نمک ہسپے ضرورت سفید مرچ ایک چاہ کا چمچہ چکن پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ زیرا پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ ابلے بادام آٹ سے دس آدت کے بڑا چند کترے چکن بادامی کفتے کفتوں کے لیے ارزا بونلس چکن ایک کپ ادرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کی چمچہ ہری مرچ کا پیسٹ ایک کھانے کی چمچہ پیاز ایک ادت سفید مرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک ہسپے ضرورت چکن پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ کٹے بادام دو سے تین کھانے کی چمچے گریوی کے لیے ارزا دیلہ ادھا کپ ادرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کی چمچہ ہری مرچ کا پیسٹ ایک کھانے کی چمچہ پیاز کا پیسٹ ایک چاہ کا دہیہ ادھا کپ کھویا دو کھانے کی چمچے کشخاش ایک کھانے کی چمچہ نمک ہسپے ضرورت تفید مرچ ایک چاہ کا چمچہ چکن پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ زیرا پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ ابلے بادام آٹ سے دس آدت کے بڑا چند کترے ویلکن ریک جی بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں بنجھے کوفتوں کی گریوی بریک پر آنے سے پہلے ہم نے آئل کے اندر لیسن درک پیس 30 ملچی کا پیس ڈالا پیاس کا پیس ڈالا اور سارے مسالے ڈال دیئے اب اس میں ڈالیں گے دہی اور خشکاہ جو ہم نے پیس کے رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی آئے گا اس میں کھویا بس اب اس کو کریں گے اچھے سے مکس اور پھر یہ گریوی پکتی رہ گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کوفتے جو ہیں بنا بنا کے ڈال دیں گے کھویا کی کونٹیٹی زیادہ نہیں کرنی 102 ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالیں گے کیونکہ زیادہ ہو جائے گا تو یہ ہے سیکریٹ انگریئنٹ تو اس کو نہ بڑا بیلنس کر کے ڈالیں گے اس کو زیادہ ڈالیں گے تو پکڑ میں آیا جائے گا کہ آپ نے اس میں کھویا ڈالا ہوگا ہے بس تھوڑی سے کونٹیٹی ڈالنی ہے تاکہ اس کے ایک اچھا سا فلیور آئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے کہ اس میں کیا ڈالا ہے چلیں اس کو دیمی آج پر چھوڑتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے کچپ کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس ایک کلو لال ٹیماتر ہیں یہ ہم اس میں ڈالیں گے موٹے موٹے کیوپ کٹ لیں کوئی اس کے اندر ہم نے پانی نہیں ڈالنا ہے ٹیماتر کا جو اپنا پانی ہوگا وہ اس میں کام آ جائے گا اچھا اب اس میں دارچینی کے دو تین اسٹکس اسلام علیکم کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم میر فان بھائی کیا سلام علیکم اللہ کا شکر ٹھیک تھا آپ بتائیے خیریت سے ہیں ٹھیک اللہ کا شکر ہے آپ کا شب بہت اچھا ہے میں شکر دیکھیں ہوں ہفتہ اور اسٹواری فان بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست اور بتائیں کیا کہنے چاہیے پوری بنائی آپ نے زبردست کیسی بنی سجی کا حلوہ بنایا آپ کی ریسی بٹائے کرتے رہتے ہیں انپن بھائی واہ بھائی واہ زبردست اور آپ کے سوال کجاب دیں گے جی جی کفتہ بریانی ہم کفتہ اندہ کری واہ کفتہ کفتہ اچاری کفتہ اچاری کفتہ واہ بھائی واہ زبردست تین چار ڈشوں کے نام بتا دی آپ نے دو جی اور کیا فرمائش کریں گی آپ کو خوش رکھیں آمین 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 سم آمین آمین سم آمین اور دعائیں کریں گے یہ جو بیماری آئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے جائیں اللہ اس کو دور کر دے ہم سے سب سے دور کرے ہم سے اور سارے ہمارے ملک سے بے شک بے شک بس یہ دعائیں کریں دن رات تاکہ اللہ پاک جلدی سے ہمیشہ نجات دلا دیں اللہ کرے یہ بیماری جلدی جائے اور ہمارا شہر جو ملک پاکستان ہے وہ کھل جائے وہ کھل جائے ساری رونہ کے بحال ہو جائیں پہلے کی طرح ہاں پہلے کی طرح جو ہمارا ملک پاکستان ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سب کی دعائیں رنگ لائیں گی بس دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور بس ہم بھی دعا کرتے ہیں ایرپان زائی بس یہ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ بہت شکریہ اور اس طرح کے لئے ڈالتے رہے ہیں چکن کا کفتہ ہے ایک دو بھاپ میں ہی آ جائے گا یہ ہے تو اس کو گلانی کی تینشن نہیں ہے آپ نے بنا کے ڈالے دو چار منٹ ڈم پے چھوڑیں اس کو اور یہ گل جائیں گے آج کا بڑا آسان ہمارا سوال کہ کوئی بھی دو ڈیشیز آپ نے بنانی ہے کفتوں کی بتانی ہے اور آپ کو آج ملنے والا اینکس کی طرف سے ڈیلکس کا چوپر زبادہ بہترین کفتیں کوشش کریں ایک ہی سائز کے ہو تاکہ ڈیش جو آپ کی خوبصورت لگے ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو تو اس سے کیا ڈیش کی بیوٹی خراب ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ اس کو چلاتے جائیں گریوی جو ہے آپ اپنے ضرورت کے حساب سے کم زادہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے بڑھانی ہے آپ بڑھا دیں تو گریوی جب بھی بڑھائیں تو اس کے حساب سے تھوڑا سا آپ کو سپائس کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کو کتنا سپائس کو ایڈجسٹ کرنا ہے کتنا بڑھانا ہے آج کل جو ہیں لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نوکریوں پہ نہیں جا رہے ہیں ڈیوٹیس پہ نہیں جا رہے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان نہیں ہیں گھروں میں ماشی حالات کی ویسے تو بہت سے لوگوں نے کیا کیا ہے گھر سے جو ہے ڈیلیوری شروع کرتی ہوم ڈیلیوری ہوم بیس کوکنگ کر رہے ہیں پوڈ بنا رہے ہیں مختلف لوگ فاس پوڈ بنا رہے ہیں کوئی چائنیز کر رہے ہیں کوئی دیسی ڈیشز کر رہے ہیں کوئی بار بی کیو کر رہے ہیں کچھ لوگ بیکری پروڈیکٹ بھی کر رہے ہیں اور ماشی اللہ کافی لوگوں سے میری بات ہوئی بہت اچھا رسپانز بھی آ رہے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جس میں پروپلم آتی ہے سب سے پہلا تھا فود کاسٹنگ کیا فود کاسٹ کو کیسے مینج کیا جائے ریٹیل پرائزنگ جو ہے وہ کیسے رکھی جائے تو انشاءاللہ اس کے اوپر پہلے بھی ہم کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں ایک ہم نے پروپر سیشن کیا تھا فود کاسٹنگ کا تو کافی کیوریز بھی آئی ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ کل ایک دفعہ اور جو ہے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتاؤں کہ کس طریقے سے جو آپ نے کاسٹنگ کرنی ہے ریٹیل پرائز آپ نے کیسے رکھنی ہے یہ ہو گئے کافتے ہمارے بس تھوڑی دیر ان کو چھوڑیں گے دم پر تھوڑا سا پانی شامل کر دیتے ہیں تاکہ مسالہ جو ہے نیچے نہ لگے اور ہلکا سے اس کو چلا دیں کولر ہے ہمارے ساتھ سلام علیکم وعلیکم اسلام کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے ہے جی زینی حیدر کراچی سے جی کیسی ہیں آپ کیریت سے جی میں بالکل ٹھیک ہوں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے کوفتے بنا رہے ہیں انشاءاللہ کو ضرور ٹرائے کروں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا میں کیسے بنے آپ کے کوفتے اچھا کوفتے بھی بتاؤں گے کیسے بنے اور آج آپ کے سوال کا جواب بھی دیتیوں جی جی یہ زافرانی کوفتے ہوتے ٹھیک ہے نرگیسی کوفتے ہیں ٹھیک ہوگیا کے بعد یہ انڈے والے کوفتے جو ہوتے ہیں انڈے بھر کے نرگیسی اور بریانے بھی بناتے ہیں کوفتوں کی اور کیا کہنے چاہیں گی کوئی فرماچ کرنے چاہیں گی بہت اچھا پرگرام کرتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت شکریہ بس یہ کہ آج کل کے حالات کی وجہ سے گھر میں ہی ہیں سارے کے سارے بس یہ جلدی سے اللہ ہم سب کو جائے نا اس حالات سے نجات دلوا دے اور عام زندگی اسی روٹین پہ آجائے اسی طرح جو ہے زندگی رواں دواں ہو جائے جیسے پہلے تھی یہ سب رک گئی پوری دنیا کا کاروباری زندگی جائے رک چکا ہے بس اللہ کے حضور دعا کریں اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے سارے معاملات پہلے کی طرح چل پڑے چلیں بہت شکریہ کال کرنے کا اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ تو یہ کوفتے جنام ہمارے یہاں پہ ہو رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جو ہے ٹوماتو کیچپ بھی تیار ہو رہا ہے تو اس اسٹیج پہ ہم نے جو یہاں پہ بادام تھوڑے بلانچ کیے ہوئے تھے چلکہ ہٹا دیا تھا یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو دم پر چھوڑ دیں گے مزید دو سے چار منٹ تاکہ تیار ہو جائے جب تک یہ دم پر رہے ہیں بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے تو کہیں مجھ جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ایک چھوڑے بریک کے بعد چکن بادامی کفتے چمچہ زیرہ پاورڈریک چاہ کچمچہ کوبھلے بادام آٹھ سے دس آدھات کے بڑا چند کدرے موسیقی مرچ ایک چاہ کچمچہ، ٹکن پاورڈر ایک چاہ کچمچہ، زیرہ پاورڈر ایک چاہ کچمچہ، ابلے بادام اٹھ سے دس ادھت کے بڑا چند قطرے ملکم بیک جی بریکچپ واپس آگے ہیں یہاں پہ ہمارے کوپتے تیار ہو گئے ہیں بادامی کوپتے بلکل ان کو رکھتے ہیں پیچھے کیچپ کا جو ہمارا ٹیمارٹر ہے یہ دیکھیں اس میں پانی نہیں ڈالا تھا جو اپنا پانی تھا ٹیمارٹروں کا اسی میں یہ پک رہے ہیں بس دو چاہی منٹ اس کو اور پکنے دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کو پیس لیں گے میں اس کو چلاتے رہے ہیں ایسا ایسا تاکہ ایسا نہ ہوگے یہ لگ جائے ہیں پیچھنے سے پہلے جو اس میں سے ہم نے دار چینی ڈالی گے نکال لیں گے اس کو فلیور دینے کے لیے ہم نے یہاں پہ چینی نمک اور لال مرچی کا پاورڈر اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا اور باقی ابھی پھر دوبارے اس کو ایڈیسٹ کریں گے اور اس میں جائے گا سرکا جب تک یہ تھوڑا اور اس کو یہاں چھوڑتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں لہوری فش کی فش یہاں پہ ہمارے پاس ہے تو اس کو تھوڑا سا اس طریقے ساپ اس کو کٹنگ کر لیں سمجھیں آپ کا جولین کٹ ہو جائے گا لہوری فش بہت مشہور اور کراچی والے بھی اس کو بہتا پسند کرتے ہیں کافی سارے ریسٹورنٹ میں ہائی ٹی کے طور پر یہ ہائی ٹی کا مینیو میں ہوتی ہے اور شادی کی پارٹیوں میں کیٹرنگ والے اس کو زیادہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم نے اس کا پانی تھوڑا سا آتے ہیں اس کو کریں گے میرینیٹ میرینیشن کے لئے ہم کو چاہیے اس کیا ہے کٹی ہوئی لال میرچیں نمک ہلدی کٹا ہوا اور روستڈ اس کو پہلے تھوڑا سا آپ نے جو ہے توے کے اوپر اس کو بھون لیں اس کے بعد اس کو کوٹ لیں زیرہ اور دھنیا اور اس کا اروما جو ہے بڑا لا جواب ہو جاتا ہے بھوننے کے بعد اسی طرح اس میں جائے گا زیرہ رسا ہوا گرم مسالہ بڑی چٹکھارے دار یہ ریسپی ہیں اس میں جائے گا بیسن لیسن ادھرک کا پیسٹ اور ہری مرچوں کا پیسٹ ایک ادھرک گیا اس میں انڈا یہ گیا انڈا تھوڑا سا بول میرے خیال سے مجھے اس کے لئے بڑا لینا چاہیے تو یہ گیا اس کے اندر اور تھوڑا سا جائے گا اس کے اندر پانی اور اس طرح پانی اس میں ڈالیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کا بیٹر جو ہے کتنا تھے کم کو چاہیے اس کے حساب سے ہم پانی بھی ایڈجسٹ کریں گے اور بیسن بھی اس میں ایڈجسٹ کریں گے کیونکہ اس پر کوٹنگ آنی چاہیے پروپر کوٹنگ آنی چاہیے تو آہستہ آہستہ اس میں شامل کریں گے بیسن انڈا اور پانی لیکوڈ کے طور پر اس کے ہم درست بنائیں گے آپ چاہیے تو ٹوٹیلے کے ساتھ یا ہینڈ میٹ جو چپاتی اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں ہم بنا رہے ہیں اس کو پراتھے کے ساتھ تو جو آپ کھانا پسند کریں جس اس ٹائل میں آپ اس کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا بیسن اور ڈالوں اس کو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس طرح یہ کوٹ ہونا چاہیے اور لاسٹ میں اس کے اندر ڈالیں گے لیمن کا جوس آج کا ہمارا سوال بڑا آسان سا سوال کہ کوئی بھی کوفتے کی دو ڈشز کے اپنے نام بتانے اور آپ کو آج بینے گا ہے اینکس کی طرف سے ڈلکس چوپر یہ ہو گیا ہے میرینیٹ ہم تو اس کو فوراں سے منا لیں گے لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے کم اس کام ایک گھنٹے کا اس کو ٹائم دیں گے آدھے گھنٹے کا تو اچھے اس طریقے سے جو مسالہ رج بس جائے گا فش کی اندر تو بڑا اچھا جو اس کا فلیور آئے گا چلیں اس کو ہم نے رکھا ادھر اور ساتھی ساتھ جو ہے وائل بھی گرم کر لیتے ہیں اس میں کرتے ہیں وائل کو گرم یہاں پر کام کے لیتے ہیں کام کے لیتے ہیں در در دیں گھنٹے ہیں وائل کیا ہے اب دیمی آج پر ہم نے گرم کر لیتے ہیں اب یہاں پر ٹیماتر یہاں پر یہاں پر وائل اب اس میں سے جو ہم اس میں ہم نے ڈالی تھی دار چینی یہ نکال لیں گے اب یہ دیکھیں اس طریقے کا جو اس کا ٹیکچر آ گیا ابھی ہم نے اس کو پیسنا ہے اس کو پیسنے کے بعد جو ہم اس کو چھان لیں گے اور پھر چھاننے کے بعد اس کے اندر ہم نے تھوڑی سی لال میچے ڈال دی تھی تھوڑا سا نمک ڈال دیا تھا چینی ہم نے شامل نہیں کیا اس کے اندر اب ہم اس کو کریں گے ایڈجز چینی ڈالیں گے اس کے اندر سرکہ ڈالیں گے اس کے اندر اور یہ چیز میں آپ کو دکھاؤں یہ ہے زین تھن گم اس سے کیا ہوتا ہے ابھی ہوتا بنا یہ ہے گم اب اس کا فنکشن کیا ہے یہ بلکل باؤنڈ کر دے گا آپ ڈالیں گے رنی ٹیکچر کو یہ بلکل فک کر کے یک جان کر دے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ گھر میں مناتے ہیں تو پانی الگ ہوتا ہے اور لوازمات الگ ہو جاتے ہیں لیکن جو آپ کسی بھی پیکٹ کا جو ہے آپ کیچپ کھولیں گے تو وہ ہوتا ہے وہ تھوڑا شائنی ہوتا ہے اور گم جیسا اس کا ٹیکچر ہوتا ہے لیکن جو اچھے برائنڈز ہیں وہ اس کا استعمال تھوڑا کم کرتے ہیں صحیح ہے لیکن وہ لوگ جو کاؤس کٹنگ کے لیے ہوتے ہیں وہ تو ٹیمارٹر ڈالتے ہی نہیں ہیں وہ آلو بھی ڈالتے ہیں پتہ نہیں کیا کہ ڈال کے کیچپ بنا رہتے ہیں اس میں اوریجنل جو ہوتے ہیں تمارٹر ہوتے ہی نہیں ہیں تو وہ لوگ جو وہ آلو کے استعمال کرتے ہیں کونسٹاس کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہ جو ہے گم یہ ایک جو ٹیکچر دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ ہمارا کمرشل ٹیکچر ہوتا ہے اور ایک کیمیکل ہوتا ہے سوڈیم بینزوے سوڈیم بینزوے شیل فلای بڑھاتا ہے لیکن اس کی جو کونٹیٹی اس کا اپنے خیال رکھنا ہوتا ہے یہ بلکل تقریم پوائنٹ 5% استعمال ہوتا ہے زیادہ استعمال ہوگا تو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں زیادہ استعمال نہیں ہوتا لیکن آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی کیچپ کے میونیز کے پاؤچیز ہوں گے شیل فلایف کے لیے اور پریزرویٹیو ہوتے ہیں اور جو یہ اس کی ٹیکچر کرنے کے لیے اس میں گم کا استعمال ہوتا ہے تو یہ تقریم آپ یہ دیکھنے ایک کلو کے اندر پانچ گرام استعمال ہوتا ہے مطلعہ 0.5% اگر آپ اس کو ایکسیڈ کریں گے تو گم آپ 10 گرام تک جا سکتے ہیں یعنی کہ 1% تک اگر اس سے زیادہ جائیں گے تو پھر اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ ہم نے استعمال نہیں کرنا تو اس کے ٹیکچر بھی آؤٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ گمی ٹیکچر آئے گا کیچپ کو چلائیں گے سے ملائیں گے سے گم ہے جیسے کون فلور اگر زیادہ پڑی ہے چینیز ڈشیز کے اندر یا سوپ کے اندر ایسا گمی ٹیکچر ہوتا ہے بلکل ایک جیکلی ویسی ٹیکچر یہ دے گا تو اس کا جو پرپورشن ہے اس کا خیال رکھنا ہے 0.5% یہ جائے گا بریک کا ٹائم ہو گیا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو ٹیماتروں کو پیسیں گے کیچپ ملائیں گے کہیں مجھ جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں چھوڑے بریک کے بعد چینی ایک چاتھائی کب سرکا ایک چاتھائی کب اسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ دار چینی ایک ٹکڑا ہوم میٹ ٹومیٹو کیچپ اٹھ ساتھ ماتر ایک کلو کٹا لہسن پانچ سے چھے جوے چینی ایک چاتھائی کب سرکا ایک چاتھائی کب اسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ دار چینی ایک ٹکڑا موسیقی ویلکم بیک جی بریک سے واپس آ گئے ہیں یہاں بن گئے ہیں لوری فیچ ریپس فش کو ہم نے مارینیٹ کر دیا تھا تھوڑی سمینے گا اس کے سمبلنگ کٹنگ شیڈنگ کر لیں تماتر کی پیاس کی اور فش ہو گئے یہ مارینیٹ اچھا تماتر کیچپ کے لیے یہاں پہ دیکھیں تماتر ہم نے پیس لی ہے اب اس کو ہم نے چھاننا ہے تماتروں کو چھاننا ہے صحیح سے اچھے طریقے چھانیں گے جتنا پلپ ہوگا سب الگ ہو جائے گا یہ اس کے اندر آرٹیفیشل کلرز بھی ڈالتے ہیں پریزرویٹیو بھی ڈال رہے ہوتے ہیں تو ہم سی بھی اس میں ڈالیں گے گم نیچرل کلر اس کو دیں گے جو اس کا کلر ہے ٹیمارٹر کا اوریجنل موسیقی 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 نہیں تو آپ چاہیں تو اس میں ریڈ اورنج کلر ڈال سکتے ہیں فوڈ گریڈ جوتا ہے موسیقی اب وہ ساری سوسیز آپ لوگ گھروں میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پلپ نگل گیا اس پلپ کو آپ ضائع نہ کیجئے گا یہ پلپ جو آپ کے کھانوں میں استعمال ہو جائے گا گریبیز بن جائیں گی اس کی اچھی سی پاکستانی دیسی ڈیشیز ہو بنتی ہیں اس کے اندر آپ یہ پلپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی سوس پین لے کر یہ سارا پلپ جائے گا دیکھیں بلکل ابھی ہے سموت ہو گیا ابھی ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور پیورلی جو ٹیمارٹر کی پیوری ایوم کو مل جائے اب اس میں ڈالیں گے چینی اور سرکہ نمک چیسی ہوئی لال مرچہ ہم نے اس میں پہلے ڈال دی تھی یہ ڈالا اب دینی آج کے اوپر ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے یہ آہستہ آہستہ پکتا رہ گا بس آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ اس کو تھوڑی تھوڑی دے بعد آپ چلائیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے نیچے لگ گیا تو پھر یہ جو ہے اس کا ٹیس خراب ہو جائے گا خدا ہنگاستہ کر یہ جل گیا چلیں یہ پکتا رہ گا یہاں پہ ہماری فریج جو ہے وہ بھی میرینیٹ ہوئی بھی اس کو ہم فرائے کر لیتے ہیں گلاز لے دوں گا اور ٹیشو پیپر آج کا ہمارا سوال تھا بڑا آسان سوال میں نے پوچھا تھا کہ جناب کوفتوں کی کوئی بھی دو ڈشز کے آپ نے نام بتانے اور صحیح جواب آپ کو ملے گا ہے این ایکس کا ڈلکس چاپر یہ دے گئیں فریش کو آپ نے اچھے سے کوڈ کرنا ہے بیٹر کے ساتھ اوائل تھوڑا گرم لگتا ہے تو آپ اس کو چولے کو تھوڑی دے بند کر سکتے ہیں تاکہ اوائل آپ کا سیٹ ہو جائے فریش آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے جو آپ کھانا چاہے اور فریش کو جتنی زیادہ دیر فرائے کریں گے تقریباً 15 سے 17 منٹ فرائے کریں تاکہ فریش جو اچھے طریقے سے کرسپی ہو جائے کڑک ہو جائے جتنا بھی اس کا مہشتر ہے وہ تقریباً ڈرائے ہو جائے یہ ٹیمائٹر جب بھی پکتا ہے گریوی پکتا ہے تو بڑا اچھلکود مچاتے ہی ہیں آپ کا برطن بھی خراب کریں گے آپ کا اس پاس کا جو رہا ہے وہ بھی خراب ہوگا اگر یہ چھنٹ آجائے ہاتھ پہ تو آپ کا ہاتھ اچھے طریقے سے جل سکتا ہے لہٰذا آپ نے اس کو بڑا خیال کے ساتھ جو دور رہ کے آپ نے کیچپ بنانا ہے سپائیس لیویل آپ کے ہاتھ میں آپ نے چٹپڑا بنانا ہے تو یہ بھرپور پروپر چٹپڑی ریسپی ہماری جو آج بنا رہے ہیں اگر آپ نے تھوڑا سا اس کو لیویل کو کم کرنا ہے تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ہری مرچیں جو وہ تھوڑی کم کر دیں چلیں یہ ہو گیا دیکھیں کچپ کو بھی ہم چیک کرتے جائیں گے چیک کیسے کرنا اس کو دیکھیں ایسے ڈال کے اس کو چیک کریں گے دیکھیں ابھی آپ کو اس کا جو تھوڑا سا پانی الگ ہوتا ہے اس کا دیکھے گا دیکھیں یہ پانی الگ ہو رہا ہے اس کا یہ اس کے دو طریقے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا اتنا بگائیں کہ اس کا پانی جو ہے اس طرح سے بہے نہ لیکن ہم اس میں ڈالنا ہے زیندم گم تو ہم تھوڑا سا پانی بیتا بھی ہے تو نوئی شو ہم گم ڈالیں گے تو وہ بلکل سائٹ ہو جائے گا بریک کا ٹائم ہو گیا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے فش ریپس کو کریں گے فائنل کہیں مجھ جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں ٹھوڑے بریک کے بعد لاہوری فش ریپس مرینیشن کے ارسا پونلس فش 200 گرام ادرک لہسن کا پیسٹیک کھانے کا چمچہ ہری میرچ کا پیسٹیک کھانے کا چمچہ لیمو گرستو کھانے کی چمچے نمک ہس بے ضرورت حلدی آتھ چاہ کا چمچہ کھٹی لال میرچ کھانے کا چمچہ جساگر مسالہ ایک چاہ کا چمچہ کٹا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ کٹا دھنیا ایک چاہ کا چمچہ پانی ہس بے ضرورت تیل تلنے کے لئے دیگر اجزاء براٹھے دوسرے تین عدد پیاس ہس بے ضرورت ٹیماٹر ہس بے ضرورت املی کگودہ ہس بے ضرورت میونیس ہس بے ضرورت تمہتو کچھپ اس پیزروریت لاتس پیزروریت لہوری فش ریپس مرینیشن کی اجزہ لیٹس پیزروریت لیٹس پیزروریت ویلکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں بننا ہے ٹومیٹو کیچپ فش ہماری فرائے ہو گئی ہے پراتے کے پیڑے ہم نے بنا لیا ہے کیچپ کو فائنل کرتے ہیں اس کے بات کریں گے ریپس کی تیاری اچھا جی یہ گیا ہے زینتن کا مسکندر یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر آپ دیکھیں بیلکل گمی ٹیکچر یہ جو ہے پانی کی اور اس کی انگرینٹس کی سپریشن کو ختم کر دے گا بیلکل ایک جاند کر دے گا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوراں سے بلکل جلی کی طرح بن گیا ہے بس آپ ہلکا سا پکائیں گے ایک سے دو منٹ اس کو ڈالنے کے بعد اور یہ کیچپ ہو جائے گا ہمارا بلکل فائنل اب کیچپ کو کتنا میتھا رکھنا ہے کتنا جو آپ نے کھٹاس رکھتی ہیں آپ نے اپنے حساب سے آپ اس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اور یہ گم ڈالنے کے بعد آپ کو پکائیں گے تو مزید اور ٹھک ہو جائے گا اگر آپ چاہیں اس میں تھوڑا کلر دینے کے لیے ریڈ اورنج کلر اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میرے کیال سے یہ نیچرل کلر ہے اس کا بلکل پرفیکٹ ہے سچیں پھر خوبکنی چاہے جی یہ ہوگیا ہمارا کیچپ تیار اس کو نکال لیتے ہیں کسی بال میں تاکہ آپ کو پتہ بھی پڑے کہ کیسا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ گم کی جو کانٹیٹی ہے آپ نے وہ بلکل 0.5% یا میکسیمم 1% آپ نے ڈالنی ہے اس سے زیادہ جو آپ نے اس کو نہیں ڈالنا ہے اچھا یہ گرم ہے یہ تھوڑی دے رکھا رہے گا تو یہ رکھے رکھے بھی گاڑا ہو جائے گا اور اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کے اندر شیل فلائب بڑھانے کے لیے اگر آپ نے اس کو شیل فلائب دینا ہے یا آپ چلر میں رکھ سکتے ہیں یعنی فریش کے اندر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس میں سوڈیم بینزوائی ڈال دیں گے تکرین 0.5% تو ایک مہینے تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ اس کو ایٹ ایٹ کنٹینر میں رکھیں اور فریش میں رکھ دیں تو جناب یہاں پہ کیچپ ہمارا تیار ہو گیا ہے کوفتے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب بنایں گے پراتھے پراتھے کا آٹھے ہم نے گون لیا تھا سمپل میدے میں گون لیا ہے پائن آٹھے میں گون لیا ہے تھوڑا سا تیل اور نمک ڈال کے آٹھے کو گون لیا ہے اور اس کے پیڑے بنا لیا ہے تقریباً ساٹھ سے ستر گرام کا یہ پیڑا ہے اور اس پیڑے کو ہم نے کرنا کیا ہے بیل لینا ہے فیش دیکھیں فیش ہم نے اچھا خاصا اس کو اور فرائے کیا تاکہ یہ کرسپی ہو جائے اس کے اندر کو موائسٹر ہے ختم ہو جائے اور کرن جو ہے اس کا وہ ہم کو ملے تو یہ بلکل کرسپی ہو گئی ہے تو ایسے ہی آپ نے اس رول کے اندر یہ فیش ڈالنی ہے الکا سوئل لگا کر آپ چاہیں تو بیلن کے ساتھ بھی اس کو بیل سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی آپ اس کو بیل سکتے ہیں اچھا پراتھا جو ہے چاروں طرف سے ایک جیسا ہونا چاہیے ایسا نوہ کہیں سے موٹا کہیں سے پتلا تو اس کا اپنے خیال رکھنا ہے ہاتھ سے بھی اس کو پھیلاتے ہوئے اور آٹا آپ نے جب بھی گوننا ہے آٹے کو پہلے سیٹ ہونے دیں تھوڑا آٹا ٹھہ رہی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو بیلنا ہے چلیں یہ پہلے اس کو چھیک لیں گے پھر تیل یا گھی کے ساتھ آپ اس کو فرائے کر لیں آج کا ہمارا سوال بڑا آسان سا سوال تھا کوئی بھی آپ نے کوفتوں کی دو ڈشیز کے نام بتانے ہیں اور صحیح جواب پہ آپ کو ملے گا ہے این ایکس کا ڈلکس چوپر اور جب ہم نے کانٹیسٹ لگایا ہے اس کے لیے بہت ساری ڈشیز ریسیپیز ہمارے پاس آ چکی ہیں تو زیادہ سے زیادہ ریسیپیز آپ لوگ ہمیں میسیج کریں تاکہ ہمیں سلیکشن میں آسانی ہو اور ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ ایک جو ہے صرف ایک ٹائم میں ایک ریسیپی آپ ہم کو دیں تاکہ آپ کی سلیکشن جو ہے آسانی سے ہو جائے اور آپ کو ہم نومنیٹ بھی کر سکیں نہیں تو ایک بندہ تین تین چارچہ ریسیپیز دے گا تو پھر وہ انوار ہو جائے گی اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے پراڈے کو پہلے سیکھ لیں سہی سے پھر اس کے بعد اس کو ہم نے تیل ڈال کے پھرائے کر لینا آپ چاہیں تو پراڈے کو ڈی فرائے بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں اس کو تو اس طرح شیلو فرائے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تیل کی بیسے بڑا خستہ ہو گیا پراٹا اور اس کے سٹیفنگ کے اندر ہم پیاز اور ٹیمارٹا کے استعمال کریں گے آپ چاہیں تو اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں بریک کا ٹائم ہو گیا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے ریپس کو ہم فائنل کریں گے کہیں مجھ جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ایک چھوڑے بریک کے بعد بادامی کفتے کفتوں کے لیے ارزا دیلا دھا کپ پدرک لہیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ ہری مرچ کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ پیاس کا پیسٹ ایک چر تھائی کپ سہی آتھا کپ کھویا دو کھانے کی چمچ کشخاش ایک کھانے کا چمچہ نمک ہسپے ضرورت صوفیاد مرچ ایک چاہ کا چمچہ چیکن پاوڈر ایک چاہ کا چمچہ زیرہہ پاوڈر ایک چاہ کا چمچہ violent بادام اب اس میں پسی ہوئی خشخاش اور باقی اجزاء شامل کر کے بھول لیں پھر اس میں کوفتے ڈال کر اتنا پکائیں کہ تیل اور گریوی الگ ہو جائے جب کوفتے گل جائیں تو سرف کر دیں ہوم میٹ ٹومیٹو کیچپ اجزا ٹیمارٹر ایک کلو کٹا لحسن پانچ سے چھے جوے چینی ایک چتھائی کپ سرکا ایک چتھائی کپ پسی لال مرچ ایک چہکچمچہ دارچینی ایک ٹکڑا ترکیپ ایک پین میں ٹیمارٹر دارچینی اور لحسن کی جوے ڈال کر پندرہ سے بیس منٹ پک ڈم دیں اب ٹیمارٹر اور لحسن سے دارچینی نکال دیں پھر ٹیمارٹروں کو گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں اس کے بعد اسے چھان کر سوس پین میں شامل کر کے باقی اجزاء ڈالیں پھر گالہ ہونے تک پکائیں اور سرف کریں لہوری فش ریپس مرینیشن کی اجزاء پونلس فش دو سو گرام مدرک لہسن کا پیست ایک کھانے کا چمچہ ہریم Brookہ پیست ایک کھانے کا چمچہ لیمون گارستو کھانے کے چمچے انڈائی کدد بیسن آدھا کب نمک ہسبے ضرورت ہلدی آدھا چاہ کا چمچہ کٹی لال مرش ایک کھانے کا چمچہ جسہ گر مسالہ ایک چاہ کا چمچہ کٹا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ کٹا دھنی ایک چاہ کا چمچہ پانی ہسبے ضرورت تیل تلنے کے لئے دیگر اجزاء پراتھے دو سے تین عدد پیاس ہس پہ ضرورت ٹیماتر ہس پہ ضرورت املی کگودہ ہس پہ ضرورت میونیز ہس پہ ضرورت ٹیمیٹو کیچپ ہس پہ ضرورت لیٹس ہس پہ ضرورت ترکیب ایک بول میں بولنیس فش فیلے کو مارینیشن کے تمام اجزاء کے ساتھ مارینیٹ کر لیں اب کڑاہی میں تیل گرم کر کے مارینیٹ کیوئی فش کو فرائے کر لیں پھر پراتھے پر میونیز لگائیں اس کے بعد اس پر لیٹس رکھیں اب اس پر فرائے کیوئی مچھلی املی کا گودہ ٹومیٹو کیچپ پیماتر اور پیاس ڈال کر رول بنائیں اور سرف کریں موسیقا چکن بادامی کفتیں کفتوں کے لیے عرصہ بول لیس چکن ایک کپ ادرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ ہری مرش کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ پیاظ ایک عدد سفید مرش ایک چاہ کا چمچہ نمک خس پہ ضرورت چکن پاوڈر ایک چاہ کا چمچہ کٹے بادام دو سے تین کھانے کی چمچے گریفی کے لیے عرصہ دی لادھا کپ پترک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ ہری مرچ کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ پیاس کا پیسٹ ایک چا تھائی کپ دہی ہدا کپ کھویا دو کھانے کی چمچے کشخاش ایک کھانے کا چمچہ نمک ہس پہ ضرورت تفید مرچ ایک چاہ کا چمچہ چکن پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ زیرا پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ ابلے بادام آٹ سے دس عدد کی بڑا چند قطرے پھر کیپ کفتوں کے لئے چکن اور تمام اجزہ مکس کر لیں اب تمام اجزہ کو چاپر میں ڈال کر چاپ کریں پھر اس کے کفتے بنا کر رکھ دیں گریوی کے لئے ایک پین میں تیل کرم کرکی اترک لہسن سواتے کر لیں اس کے بعد اس میں ہری مرچوں کا پیسٹ ڈال کر بھونیں اب اس میں پسی ہوئی خشخاش اور باقی اجزہ شامل کر کے بھون لیں پھر اس میں کفتے ڈال کر اتنا پکائیں کہ تیل اور گریوی الگ ہو جائے جب کفتے گل جائیں تو سرف کر دیں ملکم بیک جی بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں پہ ہمارے پراتھے بھی تیار ہو گئے ہیں اب کریں گے ریپ یہاں پہ بٹر پیپر یہ پراتھے ہمارے بند گئے ہیں بڑے خستہ سے اب سب سے پہلے ہم نے کرنے کیا ہے میونیز یہ لگانی ہے ایملی کی چٹنی یا ایملی کا پلپ ہوم میٹ کیچپ جتنا جوسی جتنا مویسٹ ہوگا اتنا زیادہ کھانے میں مزہ آئے گا یہ آگے سنگر پیاز اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے جو آپ نے دالنا ہے جو پسند کرنا ہے آپ اس کے اندر آلیو بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر مشہوم بھی ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے جو بھی آپ کھانا پسند کرتے ہیں اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں چلیں گے اس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے پھولٹ اس کی طریقے سے سارے رول آپ نے بنا لینا ہے پہلے ہم نے لگایا ہے نیونیز اچھے طریقے سے کھلالیں اس کو اور اس کے بعد ہملی اور پھر کیچپ پیاز اور ٹیماتر اس طریقے سے پھولٹ آپ چاہیں تو اس میں آئیز بھرک اور لیٹس کے استعمال بھی کر سکتے ہیں موسیقی 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 اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ تھوڑے سا گانش کر دینا ہے کیچپ کے ساتھ یہ کیچپ جو ہے ہومیٹ گھر میں ضرور بزائیے گا بلکل ہر قسم کی جو ہے یہ پریزرویٹیو سے پاک ہے تو یہ ریسیپی گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں بزائیے گا آپ لوگ کے کیسے لے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ چوکر ٹائم ختم ہو رہا ہے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے کل نئی ریسیپی سے ساتھ خدا پیس موسیقی 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 موسیقی